ربی سیزن کی پرمک فصل گہوں کے بڑھتے بھاو پر لگام لگتی نظر آ رہی ہے۔ دیش کے سب سے بڑے گہوں اتپادک صوبے اتر پردیش میں اس کا دام دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل سے نیچے آ گیا ہے۔ یہ اپ بھوکتاؤں کے لیے تو اچھی بات ہے لیکن مارکیٹ کے اس ٹرینڈ نے ان کسانوں کی ٹینشن بڑھا دی ہے جنہوں نے اچھے دام کی امید میں اسے سٹور کر کے رکھا ہوا تھا۔ اتر پردیش دیش کا قریب 35 فیصدی گہوں پیدا کرتا ہے۔ اسے میں یہاں سے دام کا ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے۔ کچھ بازار وششگیوں کا کہنا ہے کہ ویعپاریوں دوارا گہوں امپورٹ کو لے کر پھیلائے جا رہے برم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اگر گہوں سچ میں امپورٹ ہو گیا تو کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بازار جانکاروں کا کہنا ہے کہ دیش میں گہوں کا بمپر اتپادن ہوا ہے۔ گہوں کا اتپادن خپت کے مقابلے ادھک ہے۔ ایسے میں سرکار کو آیات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کیونکہ گہوں کا آیات ہوتے ہی کسانوں کو بھاری نقصان ہوگا۔ دام گر جائے گا۔ اگر سرکاری نیتیوں کی وجہ سے دام گرے گا تو کسانوں میں سرکار کے پرتی ناراضگی بڑھے گی۔ ویعپاری صرف اپنے ہیتوں کو سادھنے کے لیے آیات کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی منشا مہنگائی کنٹرول کرنا بلکل نہیں ہے۔ گہوں آیات کی خبروں اور افواہوں سے مارکیٹ کا سنٹیمنٹ خراب ہو رہا ہے اور اس سے دام گر رہے ہیں۔ فیلحال دیش میں گہوں کی سرکاری خرید پرکریہ 30 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ اس بیچ آنکڑوں سے صاف ہو رہا ہے کہ کافی کسانوں نے یا تو گہوں کو اپنے پاس روک کر رکھا ہوا ہے یا پھر انہوں نے سرکار کو بیچنے کی بجائے ویعپاریوں کو بیچا ہے۔ اس ورش دیش کے سینتیس لاکھ پانچ ہزار اٹالیس کسانوں نے سرکار کو گہوں بیچنے کے لیے ریجسٹریشن کروایا تھا لیکن صرف اکیس لاکھ تین ہزار دو سو اکتر کسانوں نے ہی بیچا۔ اتر پردیش میں چار لاکھ نو ہزار دو سو نواسی کسانوں نے ریجسٹریشن کروایا تھا لیکن محض ایک لاکھ اکیابن ہزار چھے سو پندرہ نے ہی ایم ایس پی پر سرکار کو اپنا گہوں بیچا۔ ایسے میں صاف ہے کہ بڑے کسانوں نے پچھلے تین سال کے دام کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ابھی اپنے پاس گہوں روکا ہوا ہے تاکہ بازار میں تیزی آنے پر فائدہ ہو۔ کیندریہ کرشی منترالے کی ایک ریسرچ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک سے چھبیس جون کے بیچ اتر پردیش میں بیچنے کے لیے آٹھ لاکھ تین ہزار انچاس ٹن گہوں کی آوق ہوئی ہے جو دو ہزار تین کی اسی افدھی کے مقابلے دس فیصدی ادھک ہے۔ پچھلے سال یعنی ایک سے چھبیس جون دو ہزار تین کے بیچ یو پی میں سات لاکھ ستائیس ہزار دو سو بائیس ٹن گہوں کی آوق ہوئی تھی۔ جاہر ہے کہ کسان اس سال اچھے دام کی امید میں اوپن مارکیٹ میں گہوں بیچنا چاہتے ہیں۔ لیکن آیات کی افواہ نے گہوں کے بڑھتے دام پر فلحال بریک لگا دیا ہے۔ سرکار نے اس سال ایک ہزار ایک سو انتیس میٹرک ٹن گہوں اتپادن کا انمان جاری کیا ہے۔ جبکہ آٹے کا کاروبار کرنے والے رولر فلور ملرز کی اور سے لگاتار یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ سرکار دوارہ جاری گہوں اتپادن کے آنکڑے گلت ہیں۔ ملرز یہ ماحول رہے ہیں کہ اگر گہوں آیات نہیں کیا گیا تو دیش میں گہوں کے دام بہت تیزی سے بڑھ جائیں گے۔ حالانکہ سرکار نے انہیں آیات کرنے سے روکا نہیں ہے۔ لیکن ورطمان کنڈیشن میں اگر وہ آیات کرتے ہیں تو مال بھارا اور چالیس فیصدی ڈیوٹی لگا کر دام تین ہزار روپے کونٹل تک پہنچ جائے گا جو منافع کا سودا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس سے سستا گہوں تو اپنے ہی دیش میں اپلبد ہے۔ دوسرے دیشوں میں دو ہزار روپے پرتی کونٹل کے آسپاس دام چل رہا ہے۔ ایسے میں وہ سرکار سے گہوں پر آیات شلک زیرو کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ دراصل پچھلے سال ملرز اور سہکاری ایجنسیوں کو سرکار نے اوپن مارکیٹ سیل سکیم کے تحت قریب ایک سو لاکھ ٹن سستا گہوں مہنگائی کم کرنے کے نام پر دیا تھا۔ سرکار کو جس گہوں کی آرثک لاغت تین ہزار روپے پرتی کونٹل پرتی ہے اسے سرکار نے دو ہزار تین سو روپے کے ایوریج پرائز پر ان ملرز کو دیا۔ لیکن گہوں اور آٹے کی مہنگائی گھٹنے کی بجائے بڑھ گئی۔ سرکار سے سستا گہوں لینے کے باوجود جنتہ کو سستا آٹا نہیں ملا۔ منافع کس نے کمائیا آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہی دیکھا جائے تو اس سال سرکار کے پاس گہوں کا اتنا سٹاک نہیں ہے کہ وہ پچھلے ورش کی طرح ایک سو لاکھ ٹن سستا گہوں ملرز اور سہکاری ایجنسیوں کو دے دے۔ آٹے کے کاروباریوں کی دکت یہی ہے۔ وہ اس سال بھی اپنے منافع کے لیے سرکار سے سستا گہوں چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ سرکار کو گہوں آیات کر کے اپنا سٹاک ٹھیک کرنا چاہیے۔ لیکن جب پچھلے سال ایک سو لاکھ ٹن گہوں سستے میں دینے کے باوجود گہوں اور آٹے کی مہنگائی نہیں گھٹی تو پھر اس یوجنا کی سارتھکتہ کیا ہے؟ سرکار نے پچھلے دنوں ساف کیا ہے کہ گہوں پر سے آیات شلک نہیں گھٹایا جائے گا۔ پھر بھی ویاپاری دباو بنائے ہوئے ہیں۔ بیورو ریپورٹ مارکیٹ ٹائمز ٹی وی